اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو بیدا فرمایا تو اس کے دل میں محبت کا جذبہ بھی عطا فرما دیا محبت ایک فطری عمل ہے محبت ہمیں ماباپ سے بھی ہو سکتی ہے ہمیں بہن بائیوں سے ہمیں خدا سے اور اللہ کی دیگر مخلوقات جانوروں اور پرندوں سے بھی ہو سکتی ہے ان میں سب سے زیادہ مشکل محبت جس کو ہم پاہنا چاہتے ہیں وہ کسی انسان کی محبت ہے انسانی محبت میں گرفتار لوگوں کو عام طور پر تکلیف میں دیکھا گیا ہے اور یہ تکلیف اور یہ درد اس وقت انتہائی نازک صورتحال اختیار کر لیتی ہے جب وہ محبت ہمیں حاصل نہیں ہوتی اور وہ لاحاصل رہتی ہے ہم کسی صورت بھی اپنے محبوب کو پانا چاہتے ہیں اپنے محبوب کے دل میں اپنے لئے محبت چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا محبوب صرف ہمیں سوچے صرف ہمیں چاہے اور ہمارے علاوہ وہ اپنے دل میں کسی کو بھی جگہ نہ دے سامینِ گرام یہ یک طرفہ محبت جو ہے یہ زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے چونکہ ہم کسی ایسے شخص محبت کر بیٹھتے ہیں کسی ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں جو کہ ہم سے محبت نہیں کرتا یا ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا یا اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہم دانستہ نہ دانستہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں اور کسی بھی قیمت پر اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی محبت چاہتے ہیں ہم دیوانے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری محبت میں اسی دیوانگی کی حد تک آ جائے جس درجے پر ہم کھڑے ہیں سامینِ گرام اپنے محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے آج بہت ہی طاقتور وظیفہ میں آپ کے لیے لائے ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جس شخص نے اس عمل کے ساتھ جس مرد یا جس عورت نے اس عمل کے ساتھ اپنے محبوب کی محبت کو مانگا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہ عطا کر دیا سامینِ گرام وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے الڈماز ہے کہ نیکی کے ہمارے اس کام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں اور جو شخص بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے تو کومنٹس بوکس میں اپنے نام کے ساتھ وہ مسئلہ بیان کر دے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ دعا بھی کروا ہی جائے گی اور یوں اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور فرما دیں گے سامین کرام محبت کے اس عمل کے لیے نماز کی پابندی کریں اور نمازِ اثر کے بعد نمازِ اثر کی ادائیگی کے بعد گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یا مقلب القلوبی قلب قلبہ علیہ یہ الفاظ تین سو تیرہ مرتبہ تسبیح پر پڑھنے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ یہ عبارت پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور اپنے محبوب کا تصور اپنے دماغ میں رکھنا ہے اگر اس کی تصویر ہے تو اس تصویر کو اپنے سامنے رکھ لیں اگر تصویر نہیں ہے تو اس کا پختہ تصور باندھیں اپنے ذہن میں اس تصور کو رکھیں اور اس پہ دم کر دیں اگر تصویر ہے تو تصویر پر دم کر دیں اور اس عمل کو اکیس دن تک متواتر کرنا ہے اس عمل کو اکیس دن تک آپ نے کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا محبوب آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اور اس کے دل میں اللہ رب العزت آپ کی محبت پیدا فرما دیں گے اور اگر وہ روٹا ہوا ہے تو وہ مان جائے گا وہ آپ کو خود منائے گا اور اگر وہ آپ سے ناراض ہے یا کسی قسم کی کسی وجہ سے آپ سے دور ہو چکا ہے تو وہ آپ کے قریب آ جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی آپ کی خوشی میں بدل جائے گی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عقا فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارے ہمارے موسیقی